آج ایک انتہائی اہم مسئلہ بیان ہو رہا ہے جو ہر ایک کے لیے جاننا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ ایمان کی حفاظت رہے اور یہ مسئلہ یاد رکھے گا یہ مسئلہ ہے اکراہ شرعی سے متعلق آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات اس طرح کے واقعات ہوتے بھی ہیں اور ویڈیوز بھی ہمارے سامنے آتی ہیں اس طرح کی کہ کسی بندے کا گیراو کر کے غیر مسلمین اس کا گیراو کر کے اس کو پکڑ کر کلمہ کفر بولنے پر مجبور کر رہے ہوتے ہیں کہ فلان چیز بولو فلان چیز بولو آج ہم اس حوالے سے پڑھیں گے انشاءاللہ اور سمجھیں گے کہ ایسے موقع پر بندے کو کیا کرنا چاہیے اور اگر کوئی غیر مسلموں کے مطالبے کے مطابق اس طرح کا جملہ بول دیتا ہے جو وہ کہہ رہے ہیں تو کیا اس وقت انسان اسلام سے خارج ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اس بارے میں شریعت متحرہ میں کیا احکامات ہیں آج انشاءاللہ ان کی تفصیل پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی مسلمان زبان سے کلمہ کفر ادا کرے گا یاد رکھیے گا اگر وہ کلمہ کفر اس نے بغیر اقراح شرعی بول دیا اقراح شرعی کیا ہے یہ آگے آتا ہے آگے بیان کریں گے اگر کسی مسلمان نے بغیر اقراح شرعی کوئی کلمہ کفر زبان سے ادا کر دیا تو یاد رکھیے گا وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا اگرچہ کہ وہ کہتا ہو کہ میرے دل میں ایسا عقیدہ نہیں ہے میں تو بس یوں ہی مزا کر رہا تھا یعنی میں نے تو بس یوں ہی یہ جملہ بول دیا لیکن اگر اس نے وہ جملہ بول دیا وہ اسلام سے خارج ہوگا کیونکہ یاد رکھیے گا ایسا شخص گویا کہ اسلام کو کھیل بناتا ہے کہ جب چاہے موں میں کفری آباد آئی تو وہ بول دی جب چاہے کفری آباد کا خیال آیا تو کفر کر دیا ظاہر سی بات ہے جب اس نے اسلام کو معاملی سمجھا ایمان کو معاملی سمجھا تب ہی اس نے یہ جرت کی جن کو پتا ہوتی ہے کہ ایمان کی اہمیت کیا ہے کفر پر مرنا یہ کیا ہوتا ہے کس قدر وبال ہے تو وہ ہرگز کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کلمہ کفر زبان سے بولیں اس لئے میں نے عرض کیا تھا کہ مسلمان مرنا بھی پسند کرتا ہے لیکن کلمہ کفر زبان سے ادا کرنا پسند نہیں کرتا لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ وہ اس کے من میں آیا تو کلمہ کفر بول دیا معاذ اللہ خدا کا مذاق اڑا دیا خدا کو گالی دیتی اسلام کو گالی دیتی اور پھر اس نے کہا کہ ایر بس میں تو یہ زبان سے گئے رہا تھا دل میں ایسا نہیں ہے تو اس کی یہ بات معتبر نہیں ہوگی اس پر حکم کفر ہوگا وہ اسلام سے خارج ہو کر مرتد ہو جائے گا لیکن اب بعض اوقات ایسی صورت حال آ جاتی ہے کہ کسی شخص کو کلمہ کفر بولنے پر مجبور کیا جاتا ہے ابھی جس شخص کی میں نے مثال دی یہ تو وہ تھا جو اسلام کی وقات ہی نہیں سمجھتا ایسے جس من میں آیا اور کلمہ کفر بول دیا وہ تو ہوئی جائے گا مسئلہ اس حوالے سے جو فقہ نے لکھا وہ یہ کہ کسی شخص کو اب کلمہ کفر بولنے پر مجبور کیا جا رہا ہے اب اس حالت میں وہ کیا کرے گا کیا وہ کلمہ کفر بول دے وہ کیا کرے گا اب یہاں پہ اس حوالے سے تفصیل ہے وہ سنتے ہیں دیکھیں کوئی شخص ہو جسے کلمہ کفر بولنے پر مجبور کیا جا رہا ہے سب سے پہلے تو یہ دیکھیں گے کہ مجبور یہ جو کیا جا رہا ہے تو مجبور کیا کیا جا رہا ہے کس چیز پر مجبور کیا جا رہا ہے اور کس طرح مجبور کیا جا رہا ہے کسی کو بولا جا رہا ہے کلمہ کفر بول دو ورنہ تمہیں دو تین تھپڑ ماریں گے تو یاد رکھے گا اگر وہ کلمہ کفر بولے گا تو اسلام سے خارج ہوگا کیونکہ دو تین تھپڑ کھانا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ مجبوری نہیں کہلائے گی ٹھیک ہے مجبوری کس کا نام ہے مجبوری کس کو کہیں گے آئیے وہ تفصیل پڑھتے ہیں یاد رکھے گا مجبوری یہ ہے کہ اسے قتل کرنے کی دمکی دی گئی یا اس کا کوئی عضو کاٹنے کی صحیح دمکی دی گئی یا پھر اسے شدید مار مارنے کی دمکی دی گئی اور صحیح دمکی دی گئی مثال کے طور پر کسی مسلمان کو غیر مسلموں نے پکڑ لیا اور اب وہ اسے کہہ رہے ہیں کہ فلان کلمہ کفر بول دو ورنہ تمہیں ہم قتل کر دیں گے خالی اس دمکی کے وجہ سے کلمہ کفر بولنا جائز نہیں ہوگا بلکہ جسے دمکی دی جا رہی ہے اسے پتا بھی ہے کہ یار میں ان سے بچ نہیں سکتا اور یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ کر گزریں گے مزاق نہیں کر رہے ہیں یعنی بلکل یہ کر بھی سکتے ہیں نمبر ایک اور یہ کر گزریں گے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا عضو کاٹ دیں گے جیسے اس سے کہا جا رہا ہے کہ کلمہ کفر بول دو ورنہ تمہارے آنکھیں نکال دیں گے ورنہ تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دیں گے یا اس سے کہا جا رہا ہے کہ کلمہ کفر بول دو ورنہ تمہیں قتل کر دیں گے جان سے مارنے کی صحیح دمکی دی گئی اس پر یہ جو کہہ رہا ہے کر گزرے گا میں بچ بھی نہیں سکتا بلکل یہ مزاگ بھی نہیں کر رہا اب اگر ایسی صورتحال ہو جسے اکراہ شرعی کا نام دیا گیا اسے کہا گیا مجبوری صحیح مجبوری یہ ہے تو جب ایسی صورتحال ہو تو یاد رکھے گا ایسی صورتحال کی اندر اس مسلمان کو رخصت دی گئی ہے شریعت کی طرف سے یعنی اس وقت یہ زبان سے کلمہ کفر جس طرح وہ بول رہے ہیں بس فقط زبانی طور پر کلمہ کفر بول سکتا ہے مگر شرط یہ ہے کہ دل میں وہی اتمنان ایمانی ہو دل میں ایمان جمع ہوا ہو ایسا نہیں کہ جل سے بھی وہ کلمہ کفر بول دے اس پر راضی ہو جائے نہیں جل سے بیزار رہے اس کلمہ کفر سے اور ظاہری الفاظ جس طرح وہ کہہ رہے ہیں اس طرح اس وقت جان بچانے کی خاطر کہہ سکتا ہے یہ اس سے رخصت دی گئی ہے اس صورت میں وہ کافر نہیں ہوگا مگر یاد رکھے گا افضل جب بھی یہی ہے کہ وہ شہید ہو جائے یہ کہ زبان سے کلمہ کفر نہ بولے اور شہید ہو جائے یہ افضل ہے لیکن اگر کسی نے زبان سے کلمہ کفر بول دیا دل میں ایمان جمع ہوا ہے دل سے اس کفر سے بیزار ہے تو یاد رکھے گا وہ مسلمان ہی رہے گا وہ کافر نہیں ہوگا یہاں تک تو یہ ہو گیا اکراہ شرعی کا مسئلہ اکراہ شرعی کس کو کہا جائے گا اور اس کی کیا تفصیل ہے اکراہ شرعی کی مزید تفصیلات اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو بہار شریعت کے تیسری جلد میں پندرہ ہصہ ہے اکراہ کا بیان وہاں پر مزید اس کے حوالے سے کچھ بات لکھی ہیں جیسے مسئلہ نمبر آٹھ ایک سو نوے صفحہ نمبر اس پر فرمایا کہ دو ایک کوڑا مارنا یہ ضرب شدید نہیں ہے مگر آلات تناسل اور آنکھ پر مارنا کہ ان پر ایک کوڑا مارنا بھی ضرب شدید کہلائے گا اگر مثال کے طور پر کسی کے آلات تناسل پر مارنے کا کہا جا رہا ہے یا آنکھ چونکہ یہ ایک کمزور حصہ ہے تو یہ بھی اکراہ شرعی کہلائے گا اسی طرح مثال کے طور پر کسی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ایسا کرو ورنہ تمہارا مال لے لوں گا جیسے مثال کے پر کسی کو کہا جائے کہ ایسا کرو ورنہ تمہارا گھر جلا ڈالیں گے تو یہ بھی اکراہ شرعی میں آئے گا اور ایک دو کوڑے مارنہ تو ضرب شدید نہیں ہے جبکہ جسم کے دوسرے حصے پر ہو لیکن آلے تناسل پر یا کسی ایسی جگہ پر تو کمزور جگہ ہوتی ہے جس سے آدمی کی طاقت سلب ہو سکتی ہے تو وہاں ایک دو کوڑے مارنہ بھی ضرب شدید ہوگا اور یہ اکراہ شرعی ہوگا لہذا مجبور کی جانے کی صورت پر اگر اس نے کچھ کیا تو اس پر گناہگار نہیں ہوگا جسے محسان کے طور پر کفر بکدیاں یا شرام بغیرہ پی اس کے کہنے پر تو اس طریقے سے جو ہے گناہگار نہیں ہوگا تو اکراہ شرعی میں یہی ہوتا ہے کہ یا تو جان کے طرف ہو جانے کا اندیشہ ہوگی یا یہ کثیر مال جیسے گھر تمہارا جناہ جان ڈالنا اور یہ ہوگی اگر نہیں ہوا ایسا تو یہ کر بھی ڈالے گا یعنی گھر جناہ ڈالے گا اس کی طرف سے اس طریقے سے بلکل اس کو یقین ہو جائے یا ظن غالب ہو جائے اب یہاں پر ایک اور مسئلہ آ جاتا ہے توریہ کا یہ اہم مسئلہ ہے توریہ کیا ہے اس کی کیا تفصیل ہے یاد رکھئے گا اس طرح کا موقع جس کو آئے اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے اگر وہ شخص توریہ کرنا جانتا ہو اور طریقہ ممکن ہو توریہ کر بھی سکتا ہو طریقہ ایکار معلوم ہو کہ توریہ کیسے کرنا ہے وہاں پر ممکن بھی ہو یاد بھی آ گیا تو وہاں پر یاد رکھے گا اس شخص کے لئے توریہ کرنا فرض ہو جائے گا ٹھیک ہے اب توریہ کیا ہے توریہ کے معنی ہوتے ہیں ظاہری الفاظ کچھ ہو اور معنی کچھ ہو مثال کے طور پر کسی نے آپ سے کہا کہ کھانا کھالو اور آپ نے اس سے کہا میں نے کھا لیا حالکہ آپ نے اس وقت نہیں کھایا تھا اور آپ نے نیت یہ کی کہ میں نے کل کھا لیا تھا تو ظاہری الفاظ سے تو یہی سمجھ آئے نا کہ آپ نے ابھی کھا لیا لیکن آپ نے مراد کیا لیا کہ کل کھا لیا تھا یاد رکھیے گا بلا اجازت شرعی اس طرح کی باتوں میں توریہ کرنا جائز نہیں ہوتا لیکن یہاں پر آپ کو وہ صورت بیان کی جا رہی ہے جہاں پر توریہ کرنا فرض ہو رہا ہے کس صورت میں جبکہ اکراہ شرعی پایا گیا کفر کرنے کا کہا جا رہا ہے دمکی دی جا رہی ہے صحیح دمکی دی جا رہی ہے کوئی آپ کو کہہ دے وہاں پر یاد رکھیے گا یہ شخص توریہ کر سکتا ہے کس طرح توریہ کرے گا وہاں پر اس طرح توریہ ہو سکتا ہے کہ بظاہر بھد کی طرف تو جھک رہا ہے جیسے وہ کہہ رہے ہیں لیکن نیت یہ کرے گا کہ میں اس بھد کو سجدہ نہیں کر رہا ہوں میں تو اپنے اللہ رب العزت کو سجدہ کر رہا ہوں یہ ہو جائے گا توریہ نیت تبدیل ہو گئی یا کسی نے معاذ اللہ کہا کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دو معاذ اللہ معاذ اللہ ثمہ معاذ اللہ اور یہ شخص جس کو کہا جا رہا ہے اس کو پتا ہے کہ یہ مجھے قتل کر دیں گے ان نے کہہ دیا کہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے اگر گالی نہیں دی ہم تمہیں گولی مار دیں گے تلوار ماریں گے تمہارے عزو کاٹ دیں گے یا تمہیں شدید مار ماریں گے اگر گالی نہیں دی تو یاد رکھیے گا اس وقت توجیہ کی کیا صورت ہو سکتی ہے اس وقت توجیہ کی یہ صورت ہو سکتی ہے کہ زبان سے جو وہ کہہ رہا ہے نا گالی دو تو اس وقت جب نام محمد کہے گا اس وقت نیت اپنے کسی دوست کی کر لے جس کا نام محمد ہو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت نہ کرے اور کر بھی نہیں سکتا نیت یہ کریں میرا جو فلان دوست محمد ہے فلان اس کو گالی دے رہا ہوں تو یہ ہو جائے گا توجیہ ٹھیک ہے اس کا تصور بان لے کہ میں اس محمد نامی آدمی کو گالی دے رہا ہوں یاد رکھیے گا یہ چیزیں توریہ کہلاتی ہیں توریہ کا مسئلہ امیرہ اللہ سنت دامت برکاتہ منعالیہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب صفحہ فور ہنڈر سکسی ٹو پر فرماتے ہیں کہ توریہ کا مسئلہ جاننے اور طریقہ معلوم ہونے کے بعد بھی اس وقت یاد ہونے اور ممکن ہونے کے باوجود یعنی توریہ کا مسئلہ جانتا بھی ہے طریقہ بھی معلوم ہے اس وقت یاد بھی آیا اور اس وقت ممکن بھی ہے اس کے باوجود اگر وہاں پر توریہ نہیں کرے گا تو یاد رکھیے گا کفر کرنے کی صورت میں وہ خود کافر ہو جائے گا اور اگر اس وقت توریہ کی طرف توجہ نہیں گئی تو بدھ کو سجدہ کرتے وقت یا کفریہ بات بکتے وقت دل ایمان پر مطمئن ہے اور جو کچھ کرنے لگا ہے اس کا دل سے انکاری ہے اس سے بیزار ہے تو اس صورت میں اب کافر نہیں ہوگا تو یہ توریہ کی ڈیٹیئر ہے توریہ کا مطلب کی ظاہری الفاظ کچھ ہیں اور معنی کچھ لے لیے کیا آپ نے کھانا کھایا وہ کہے گا ہاں میں نے کھا لیا حالانکہ اس نے نہیں کھایا نیت کی کہ میں نے کل کھایا تھا یہ ہے ظاہری الفاظ کچھ اور نیت کچھ اور ہے معنی مراد کچھ اور لیے ہیں اس کو کہتے ہیں توریہ توریہ کے مسائل بھی پڑھائے جاتے ہیں بہار شریعت کی سول ہوئی حصے میں بھی اس کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے اور اب یہاں پر توریہ یاد رکھیے گا توریہ کرنا شرعن ایسا نہیں کہ ہر جگہ پہ جائز ہو نہیں ناجائز بھی ہوتا ہے لیکن یہاں پر آپ کو توریہ کرنے کی فرض صورت بیان کی جا رہی ہے کہ توریہ کرنا کب فرض ہوتا ہے ایمان بچانے کے لیے ڈیٹیل جو اس کی تھی وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ تو کلیر ہوئی گیا ہوگا نا کہ پھر جو ان صورتوں کے بغیر کفر بولے گا تو وہ کہاں مسلمان رہے گا بعضوں مفتین کرام علماء کرام کے پیچھے پڑھ جاتے ہیں انہیں یار کفر کا فتوہ دے دیا وہ چیز کر دیا آپ بتائیں مفتی صاحب کیا کریں گے عالم دین کیا کرے گا آپ پر کوئی ایسی صورت پائی بھی نہیں گئی اکراہ شرعی کی اور کلمہ کفر بولا تو پھر سیدھی سے بات ہے آپ تو اتنا سمجھ گئے ہوں گے کہ آپ تو ظاہر سے بات ہے بچنے کی صورت ہی نہیں ہے اب بالکل پکا کافر ہوگا اگر بغیر اکراہ شرعی کلمہ کفر بول دیا یہاں تو اکراہ شرعی کی صورتیں بیان ہو رہی ہیں اور اس میں بھی بیان ہوا کہ اگر توریہ کرنا جانتا ہو توریہ کرنا فرض ہوگا اگر توریہ جاننے کے باوجود ممکن ہونے کے باوجود نہیں کرے گا تب بھی کافر ہوگا یہاں پر تو اس کی صورتیں بیان ہو رہی ہیں کہ کب اس کو رخصت ملے گی نہیں ملے گی کیا صورت ہوگی اس کی شرعیت بیان ہو رہی ہیں کلمہ کفر زبان سے بولنے کی ایسا مسلمان بیزار ہوتا ہے کلمات کفر سے اس طرح انسان کو کفر سے بیزار رہنا ہوتا ہے وہ مرے گا بھی لیکن کلمہ کفر نہیں بولتا پھر وہ لوگ جو کھامکھا حسی مزاق میں باتوں باتوں میں پھر دین اسلام کو حدب بناتے ہیں پھر کفریات بکتے ہیں پھر جب ان کو کہا جائے کہ یار تو ہمارا تو نکاح بھی ٹوٹ گیا پھر وہاں سے علماء کرام کے پیچھے لگتے ہیں گھلے پڑتے ہیں یار دیکھو علماء نے ہمارا نکاح وہ یہ پتہ نہیں کیا کیا بکتے ہیں لہٰذا پیارے اسلام بھائیو اپنی زبان پر ہمیں چاہے کہ ہم کفلے مدینہ لگا لیں تاکہ کبھی اس طرح کا کوئی جملہ ہماری زبان سے سرزد نہ ہو کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جاؤ صفحہ نمبر 458 سے آپ اس مسئلے کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں اس مسئلے کی ڈیٹیل کہلے میں مزید عرض کر دوں کہ اس مسئلے کی ڈیٹیل اکراہ شرعی کی اکراہ شرعی کا بیان اس کا نام ہے اکراہ کا بیان بہار شریعت کی تیسری جلد میں اکراہ کا بیان ہے وہاں پر مزید صورتیں لکھی ہیں کہ اکراہ شرعی میں کیا کیا چیز داخل ہے اور وہاں پر اس حوالے سے مزید تفصیل کے ساتھ مسائل لکھے ہیں لہذا اکراہ اکراہ شرعی ٹھیک ہے اس مسئلے کو آپ چاہیں تو آپ آج اپنا سبق لے لیں یاد رکھیں کہ آج ہم نے اس کا متعلقہ کرنا ہے تاکہ اس مسئلے کو آپ اچھے سے سمجھ جائیں اللہ تعالی ہم یہ عمل کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے تکفیر میننگ تکفیر بولتے ہیں کافر قرار دینا جیسے کہتے ہیں کہ فلان کی تکفیر کی جائے گی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ فلان کو کافر قرار دیا جائے گا یعنی اس کا جرم یہ ایسا ہوتا ہے کفر ہوا ہوتا ہے تو پھر کہیں گے کہ فلان کی تکفیر کی جائے گی فلان کو کافر کہا جائے گا تکفیر اس کو کہتے ہیں کسی مرتد کی مغفرت کی دعا ظاہر سی بات ہے اگر مرتد کافر کے مرنے کے بعد اس کی مغفرت کی دعا کی تو اسے کفر قرار دیا گیا ہے اگر گر میں بدمذب کی قرآن تفسیر ترجمہ ہو تو کیا کیا جائے پہلا کام تو یہ کیا جائے کہ پہلے گر میں کنزل ایمان رکھا جائے اور تفسیر خزائن العرفان یا صراط الجنان رکھی جائے تاکہ گر والے وہ پڑھیں چلے جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ